السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ موجر جو ہے عجرت کے مطالبے کا کم مستحق ہوتا ہے مستاجر سے کب عجرت طلب کر سکتا ہے موجر تو ماؤد اہلے کے مستاجر کے پاس پورا وصول کرنے کی صورت میں مستاجر جو قرائے پر دیتا ہے قرائے پر لیتا ہے موجر قرائے پر دینے والا کہیں نہیں ابھی اس کو اسطلاح کو یاد رکھ لیجئے اور پھر آسان الفاظ میں کہیے قرائے پر دینے والا اور قرائے پر لینے والا تو جس شخص نے کوئی گھر قرائے پر لیا کسی نے گھر کو قرائے پر دیا کسی اس شخص کو تو اب موجر یعنی عجرت پر دینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر دن کی عجرت کا مطالبہ کریں یہ تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر کیا ہے وہ ایک دن کا جب اس نے منفات حاصل کر لی تو اب منفات حاصل کر لی تو اس کے جو مقابل میں بدل ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا پورے طور پر اس کے لیے لازم ہو جائے گا کہ اب وہ مطالبہ کریں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر 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 لمحا وہ مطالبہ کریں فوراں ہم اس نے فائدہ حاصل کیا پھر لاؤ دس منٹ گزرے پھر لاؤ اس میں جو ہے ہر ایک کو مشکلت ہے تو گھروں کے اندر یہ کیا گیا کہ ایک دن گزر جائے ایک دن کی منفات حاصل کر لیں تو اس کے بعد وہ کیا کر لیں مطالبہ کر سکتا ہے ہاں تعجیل کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہے لیکن کیا یہ ماؤدہ پورے طور پر اس نے حاصل کر لیا کس نے عجرت پر لینے والے نے ماؤدہ پورا حاصل کر لیا اب جو ہے یہ مواجر جو ہے وہ ایک دن کا جو ہے اپنا قرائے وصول کریں اور جس نے کوئی گھر کسی وہ قرائے پر دیا تو مواجر کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اس سے ہر دن کی عجرت کا مطالبہ کریں لینہ اس توفہ منفعاتا مقصودا اس لیے کہ مستاجر نے جو ہے ایسی منفعات حاصل کر لی جو مقصود ہے ایک دن کا پورا فائدہ حاصل کر لیا تو اب وہ اپنی عجرت کا مطالبہ کرے مگر یہ ہاں عقد کے اندر یہ استحقاق کی مدت کو بیان کر دے کون مستاجر یہ کہہ دے کہ وقت کی استحقاق کی مدت بیان کر دے عقد میں مسئلہ نے کہے کہ یار ایک ایک دن کیا لوگے ہفتہ با ہفتہ رکھ لو مہینہ با مہینہ رکھ لو اور مواجر اس پر راضی ہو جا تو یہ بھی جائز ہے مگر یہ کہ مستاجر جو ہے وہ استحقاق کی مدت یعنی حاصل کرنے کی مستحق ہونے کی مدت بیان کر دے عقد کے اندر لئنہو بمنسلت تاجیل کیونکہ یہ بیان کر دینا یہ کیا ہوگا مدت کو بیان کرنے کے درجے میں ہوگا صحیح ہے نہیں اور مدت جب بیان کر دی تو تاجیل کے درجے میں ہوگیا اور تاجیل کیا ہوتی ہے تاجیل وہ مطالبے کو ساقت کر دیتی ہے کب تک جب تک وہ مدت پوری نہ ہو جائے اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتا تو جب مدت ہوگی منلہ ہفتہ کو ایک ایک ہفتہ کی نہیں کہا تھا تو اب چار دن میں نہیں مانگے گئی بلکہ ہفتے کے بعد مانگے گئی اس لئے کہ بیان کر دینا یہ تاجیل کے درجے میں ہے وَقَذَا عِلِقَ اِجَارَةُ الْعَرَادِ اسی طرح زمینوں کو جو ہے اجرت پر دینا یا لینا زمینوں کو اجرت پر لیا تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے وہاں پر بھی یہی کرے کہ وہاں پر بھی تاجیل مقرر کر دے کوئی مدت مقرر کر دے تو اس کے اس وقت تک محلت رہ گی اسے اس کے بعد وہ مانگ سکتا ہے ورنہ تو ان میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ پیچھے آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ جیسے ہی وہ پیش کرے تو فوراں فوراں ہونا چاہیے لیکن یہ کیونکہ ایسی صورت میں جو ہے مشقت زیادہ لازم آنی تو اب یہ مقرر کر لے کہ منفات پوری کامل طور پر یقین ہو جائے کہ اس نے منفات حاصل کر لی اب اس کے بعد اس کا حق جو ہے بدل میں نافذ ہو جاتا ہے مواجر کا اب وہ ایک دن بھی کر سکتے ہیں اگر آسانی ہے ایک ہفتہ کر سکتے ہیں مہینہ کر سکتے ہیں جیسے وہ اپنی لیکن ان کو یہ حق ہے حالانکہ ہوا کیسے تھا حالانکہ ہوا تو یہ تھا کہ مساوات ہونی چاہیے جیسے وہ کیا منفات حاصل کر لے تو فوراں اس کے بدلے میں اسے وہ مل جائے پیسہ لیکن اگر یہ اپنے حق کو ساکت کرنا چاہے تو ساکت بھی کر سکتے ہیں کسی نے کوئی گھر اونٹ لیا اور کہا کہ میں مکہ تک جاتا ہوں اونٹ دے دیں مجھے مکہ جانا ہے اب جو صاحب اونٹ ہے وہ اس سے کیا کرے ہر مرحلے ہر منحے کی وجرت کا مطالبہ کریں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بس یہاں آگے بڑا فوراں وجرت ہر قدم وجرت وجرت ہی وجرت دیتا رہے تو وہ پھر مکہ کب جائے گا وجرت ہی دیتا رہے گا تو پھر اب یہ کیا کریں تو اس میں آسانی یہ ہے کہ وہ منزل کا مقرر کر لے مثلا یہاں سے ممبائی اتنے روپے ہوئے ممبائی سے اتنے روپے ہوئے پھر آگے اور اتنے روپے ایسے منزل و منزل مقرر کر لیں تو گھروں میں ایک دن چاہے کر سکتے ہیں اور یہاں پر منزل منزل کر لیں اس لیے کہ ایسی صورت میں جو ہے یہاں پر پریشانی لازم آئے گی امام آدم جو ہے پہلے یہی فیصلہ فرماتے تھے کہ جب تک یہ مدت پوری ہونا جائے اور سفر اس کا کامل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ معقود اہلے اس نے ابھی پورا حاصل ہی نہیں کیا ہے تو اس لیے کہ معقود اہلے جو ہے مدت میں جملہ منافع حاصل کرنا ہے اور یہ جب مکہ پہنچے گا تب جملہ منافع ہوں گے تو اس کے بعد یہ لے اپنے پیسے لیکن پھر لہذا درمیان میں لینا تو ایسا ہوگا کہ اجرت کو تقسیم کرنا لازم آئے گا منفعات کے اجزاء پر منفعات عادی ہوئی ہے اور اجرت تقسیم کر رہے ہیں لہذا اجرت پھر منفعات کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتی ہے یہ پہلا قول تھا امام آدم کا لیکن آپ نے پھر بعد میں فرمایا کہ قیاس تو یہی چاہتا تھا کہ سہاتن فسہاتن ہو فوراں فوراں مانگتا رہے لیکن کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں جو ہے تاکہ مساوات لاحی ثابت ہو جائے مگر چونکہ ہر ہر لمحہ جو وہ مطالبہ کرے گا تو ایسی صورت میں یہ جو سامنے والا جو قرائے پہ لیا ہے یہ کسی دوسرے کام کے لیے فارغ ہی نہیں ہو پائے گا تو اب اسے ذرہ لاحق ہوگا لہذا وہی ہم نے مقدر کر دیا ثابت کر دیا کہ گھروں کے اندر ایک دن رکھ لیا جائیں یا اور اگر بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا سکتے لیکن ایک دن حد ہو گئی کم سے کم اور اس میں جو سافر پہ لیا ہونٹ وغیرہ تو اس کے لیے منزل با منزل مقرر کریں ہاں وہ ہی ہے اس میں بھی پھر مشکل نہیں ہے اب وہ اس میں جو ہے مشکل نہیں ہے وہ ایک گھنٹہ کافی ہو جاتا ہے اس میں رجوع کرنا یہ اس والے میں اوٹ والے میں گھر والے میں ایک دن ایک دن کر لیا ہاں اس میں بھی یہ ہی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے لمحہ و لمحہ لیکن اس میں کیا کر سکتے ہیں مقرر کر لیں ایک دن اس میں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کندر لے آگے تو ایک روپیہ لگے گا پانچ روپیہ ہے پانچ روپیہ لگا گے ایک گھنٹے کندر لے کے آگے اس کے اوپر بڑھو گے پھر دوسرے گھنٹے شروع جائے گا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پشاست پر لے گیا ہو تو مائنس کریں گا ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں عرف یہی چلتا ہے وَمَنِسْ تَاجَرَا بَعِيرًا الٰہ مَكَّةَ جس نے کوئی اوٹ کرائے پر لیا مکہ تک فَلِلْ جَمَّالِ اَنْ يُطَالِبَهُ بِعُجْرَتِ کُلِّ مَرْحَلَةٍ تو اب صاحبِ جمال کے لیے یہ حق ہے کہ اس سے ہر مرحلے کی اجرت کا مطالبہ کرے لِأَنَّ سَيْرَا کُلِّ مَرْحَلَةٍ مقصودٌ اس لیے کہ ہر منزل کی جو سیرہ یہی مقصود ہے وَقَانَ عَبُو حَنِیفَةَ رحم اللہ تعالی يقول اولاً اور امامِ عاظم جو ہے پہلے یہ فرمایا کرتے تھے لَا يَجِبُ الْعُجْرَةُ إِلَّا بَعْدَ اور یہی امامِ زفر کا قول بھی ہے لِأَنَّ الْمَاقُودَ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنَافِ فِي الْمُدَّتِ اس لیے کہ مَاقُودَ عَلَيْهِ یہ کیا ہے مدت کے اندر جملہ منافع حاصل کرنا ہے فَلَا يَتَوَزَّعُ الْعَجْرُ عَلَى عَجْزَائِهَ تو لہٰذا جو ہے یہ اجرت جو ہے وہ منفات کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوگی اگر بیچ میں مطالبہ کر لیں تو لازم یاگا کہ اجرت کو تقسیم کاری کرنا اجزاء پر منفات کے لہذا جب تک پورا حاصل نہ کر لیں اس وقت تک اس کو مطالبہ نہ کریں جیسے کہ اگر مَاقُودَ عَلَيْهِ عَمَلَ ہو تو وہاں پر بھی پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے مثلا درزی ہے درزی نے ایک پیجامے کی پیامہ سیا لاوہی اجرت دو وہ کہاں کرتا ہے پورا سلکت دیتا ہے تب کہتا ہے بھئی اتنے ہوئے ہیں اب وہ جو ہے اجرت کا مطالبہ کرتا رہے ابھی ایک پیجامی کی پیری سیا ہے اگر اتنا سیلیا میں نے اس کا مجھے پیسے دوں مجھے ایسی وہ جب تک جیسے کام میں کیا ہوتی ہے پورا کرنے کے بعد اجرت ہوتی ہے ایسی اس میں بھی ہوگی جیسے کہ مَاقُودَ عَلَيْهِ عَمَلُو وَوَجْهُ الْقَوْلُ مَرْجُوعِلِ اور اس قول کی وجہ جس کی طرح آپ نے رجوع فرمایا اَنَّ الْقِيَاسَ اِسْتِحْقَاقُ الْعَجْرِ سَاعْتًا فَسَاعْتًا قیاس تو یہ چاہ رہا تھا کہ اجرت کا مستحق استحقاق ہو سَاعْتًا فَسَاعْتًا لَمْحَا وَلَمْحَا ہونا چاہیے لِتَحَقُقِ الْمُسَاوَاتُ تاکہ کیا ہو جائے تاکہ مساوات متحقق ہو جائے مگر ہر ہر لمحہ جو ہے مطالبہ کرنا یہ اس بات کی طرف لے جائے گا کہ وہ غیر کام کے لئے دوسرے کام کے لئے فارغ نہ ہو سکے گا سیئے نہیں فَيَتَزَرَّرُ بِ لہذا اس چیز سے جو ہوگا مستاجر کو کیا ہوگا ضرر ہوگا فَقَدْدِرْنَا وِمَازَكَرْنَا تو ہم نے اس سے اندازہ کر لیا جو ہم نے ذکر کیا کہ گھر میں ایک دن سے مان لیں وَالْمَرْحَلَةُ فِي الْبَعِيرُ اور اوٹ کے اندر ایک منزل سے پہلا قول یہی تک کوئی مدت ہونے کے بعد صحیح نہیں دوسرا یہ آلہ ہے جو ہر منزل والا منزل ومنزل لَا يَتَفَرَّغُ لِغَيْرِ یعنی دوسرے کسی کام کے لیے وہ فارغ نہیں ہو پائے گا مستاجر اب وہ ہر ٹیم اگر قیاس تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہر ہر لمحہ اس پر لازم کریں تو پھر وہ ہر ہر لمحہ کرے گا تو پھر وہ دوسرے کام کو کرے گا تو اس لیے جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا قیاس کو اور منزل سے وہ قرر کر لیا گیا وَلَيْسَ لِلْقَسَّارِ وَالْخَيَّاتِ أَن يُطَالِبَا بِعُجْرَتِي حَتَّى يُتَفَرَّغَ مِنَ الْعَمَلَ اب یہاں پر دھوبی اور درزی یہ عمل کا ان کا اجارہ ہوتا ہے اور عمل کی تمامیہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ان کو مطالبہ کا حق نہیں ہے لہذا دھوبی جو ہے کپڑا دھلنے کے لیے دیا ہے تو دھوبی جب تک کپڑا نہ دھل دے اسی طرح جو ہے سلائی کرنے والا پورے نہ سل دے اس وقت تک مطالبہ نہ کرو اس لیے کہ بعض میں کام کر کے مطالبہ کرنا یہ فائدہ مند ہے ہی نہیں جس نے دیا ہے وہ کس نے دیا ہے کہ پورا ہو جائے گا تو محقود علم لہذا اجرت اس کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگی اسی طرح مستاجر کے گھر میں اگر کس نے کام کیا دھوبی نے تو فارق ہونے سے پہلے بھی وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا اب یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کپڑوں کا ہوتا ہے ہاں دھوبی نے کپڑے دھولنا تو ایک ایک جوڑ کپڑے کے بدلے میں اجرت مقرح کر سکتا ایک جوڑ دھول دیئے اس میں کر لیں اور اگر یہ کرنا چاہے بھئی میں نے آپ کو ہی پانچ جوڑ کپڑے دیئے ہیں پانچ جوڑ دھول دیں آپ اس کے بعد آپ کو دی جائے گی یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہر ہر جوڑ پہ بھی کر سکتے ہیں ہر ہر جوڑے پہ وَلَيْسَ لِلْقَسَّارِ وَالْخَيَّاتِينَ يُطْعَالِبَ بِالْعُجْرَتِ حَتَّى يَتَفَرَّغَ مِنَ الْعَمَلِ اور دھوبی اور صلح درزی کے لئے حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اجرت کا مطالبہ کرے جبکہ ہاں تک کہ وہ کام سے فارغ ہو جائے لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَعْضِ غَيْرُ مُتَّفِعِمْ بِهِ اس لیے کہ باز میں کام کرنا یہ جو ہے قابل فائدہ مند نہیں ہے فَلَيُسْتَوْجِبُ الْعَجْرَ بِهِ تو لہذا وہ دھوبی آئیے اس کی وجہ سے اجرت کا مستحق نہیں ہوگا اجرت ثابت نہیں ہوگی وَقَذَا اِذَا عَمِلَا فِي الْبَعْضِ مُسْتَاجِرِ اسی طرح اگر اس نے مستاجر کے گھر میں کام کیا لَاِسْتَوْجِبُ الْعَجْرَ قَبْلَ فَرَاغ تو فارغ ہونے سے پہلے بھی اجرت کیا ہوگی کا مستحق نہیں ہوگا اجرت اس کے لیے ثابت نہیں ہوگی لِوَا بَيَّنَّ جیسے کہ ہم نے بیان کیا کیونکہ عمل باز میں ہونا باز میں ہونا یہ فائدہ مند نہیں ہے مگر ہاں یہ تعجیل کی شرط لگا دے کہہ دیں مجھے پیشگی چاہیے تو ایسی صورت میں صحیح ہوئی ہے کیونکہ بیان کیا گیا کہ کب پہلے مطالبگا اگر کسی میں اگر یہ ایک نئی صورت ایک محلی کے لیے ایک محلی کے لیے ایک محلی کے لیے دیرے دوانس ہم میں اس میں ترائے میں رہتے رہا ہوں تو یہاں پر پیسے دے گا نا اس گھر کے رہنے کے ریبا کیسے بغیر فائدہ بغیر عباس کے گھر وہ رہتا ہے تب تو وہ ہوگا صحیح ہے نہیں ایڈوانس دے دیتے ہیں وہ اس لیے تاکہ بھاگنا جائے کچھ نہ کچھ میں اپنی افعادت کیلئے لیے لیکن اگر وہ اس کے لیے بدلے میں پیسے دیتا ہے تو پھر ریوانی ہوگا دنے میں شامل ہوگا نا وہ مسئلہ ہے بہارشد میں اس طرح کا وہ تھوڑا ہے کہ وہ پہلے پیسے دیتے ہیں اصل میں وہ کچھ اس کی پھر وہ کرتا ہے ریائت کرتا ہے وہ آپ اتنا دیں گے ہاں وہ کچھ اس میں ہے بہارشد میں اس طرح لے گی اللہ یہ اس طریقہ تاجیل مگر یہ تاجیل کی شرطیں لگا دیں لما مرہ انہ شرطہ فی لازم جیسے کہ بیان کیا گیا کہ شرط وہ اب اس میں لازم ہو جائے کرتی ہے کسی نے نان بھائی کو گھر میں عجرت کے لیے رکھا اور تاجیل کی شرطیں لگا دیں تو آپ پہلے بھی لے سکتا ہے پیچھے آپ کو بیان کیا گیا محقود اہلے کی وصول یابی سے پہلے بھی مطالبہ جب شرط لگا دیں تو لے سکتے ہیں تو کسی نے نان بھائی کو گھر میں عجرت کے لیے رکھا تاکہ اس کے گھر میں جو ہے وہ ایک کفیز گیوں کی جو ہے وہ روٹی بنائے ایک درہم کے بدلے میں ایک کفیز گیوں ایک کفیز آٹا ہے اس کی کیا بنائے روٹی بنائے اب جو ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عجرت کا مستحق نہیں ہوگا یہاں تک کہ روٹی کو تنور سے نکال دیں کیوں کیونکہ جو ہے کام کی جو تمامیت وہ کب بنے گی تنور سے پکا کے نکال دے گا ہاں ایک روٹی نہیں ہوتی وہ کیا روٹییں بنانے کے لیے تھا ہے ہاں اگر اس نے وہ جل گئی اس کی روٹی یا وہ نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ سے گر گئی ایسے نکالی اس نے اور اس کے ہاتھ سے نکالنے سے پہلے گھر گئی تو اب بھی اس کے لیے عجرت نہیں ملے گی اس نے یہاں وہ روٹی سے اگر مخصوص روٹی ہیں یہاں روٹی سے مرادی ہے کہ روٹی جل گئی ایک آگ روٹی ہوتی ہے وہ قدر معافی ماتی ہے صحیح ہے نہیں زیادہ روٹییں دی ہیں اس میں سے بہت زیادہ مائنس کر رہا ہے تو آئی اسی صورت میں عجرت کا مستحق نہیں ہوگا اگر اس نے اس کو نکالا نکال دیا اس نے گھر تنور سے اور پھر وہ جل گئی لیکن اس کے فیل سے نہیں جلی کسی نے اٹھا کے آگ دوسری ڈال دی یا کسی نے پکڑ گئے پھر اس میں آگ میں ڈال دی تو اب ایسی صورت میں عجرت کا مستحق ہوگا کیونکہ یہ اس کا فیل کے ویسے نہیں ہوا تو تعدی نہیں ہوئی نا دھوکے سے گئی تو تعدی نہیں ہوئی اور اگر کسی نے جو ہے کسی کو عجرت پر رکھا کسی نان بھائی کو تاکہ اس کے گھر میں وہ روٹی بنائے کفیدہ من داقیگین ایک کفید آٹے کی ایک درہم کے بدلے میں لن یستحق العجرہ تو وہ نان بھائی جو عجرت کا مستحق نہیں ہوگا حتی یخ رجل خبزہ منت تنور یہاں تک کہ روٹی کو تنور سے نکال دے لیانا تمام العملی بل اخراج اس لیے کی کام کی جو تمامیت ہے وہ نکالنے سے ہوگی اور اگر وہ جل گئی یا اس کے ہاتھ سے نکالنے سے پہلے گر گئی فلا عجرہ لہو تو اس کے لیے عجرت بھی نہیں ہوگی لیل ہلاکی قبلت تسلیم کیونکہ سپردگی سے پہلے کیا ہوگئی ہلاک ہوگئی فاہین اخراجہو سمہ طرقہ من غیر فعلی اور اگر اس نے تنور سے اسے نکالا اور پھر وہ جو ہے اس کے بغیر فعل کے جو ہے وہ جل گئی مثلا کیا ہے کسی دوسرے نے تنور میں ڈال دی فلاہو الوجرہ تو توسی صورت میں کیا ہوگی اس کے لیے عجرت ہوگی کیوں لیندو سارا مسلمن بلوزی فی بھائٹی کیونکہ یہ جو ہے اس کے گھر میں رکھنے کی وجہ سے سپرد کرنے والا ہو گیا یعنی کام سے فارغ مانا جائے گا نکال کے اس نے رکھ دی اس کے گھر میں تو کیا ہوگیا وہ کام سے فارغ مانا جاتا وہ رکھ دی اس نے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ تنور پر شادیوں میں کیا کرتے ہیں نکال نکال کے رکھتے جالے آتے ہیں اب وہ کہے ہاں بنا دی ہم نے کفیس کی آٹے کیوں بنا دی روٹی بنا دی اور لوگ لے لے کے جالے جاتے ہیں اس لیے کہ گھر میں رکھنے کی وجہ سے وہ سپرد کرنے والا ہو جاتا ہے وَلَا زِمَانَ عَلَيْهِ اور اس پر زِمَان نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنُ الْجِنَایتِ کیونکہ اس کی طرف سے جنایت نہیں پائے گئی مصنف فرماتے یہ امام آدم کے نزدیک ہے کہ یعنی نکالنے کے بعد ہلاک ہو جائے تو زِمَان نہیں ہوگا یہ امام آدم کے نزدیک ہے کہ گھر میں رکھ دی لیکن کیوں لینے امانتن فیدی کیونکہ یہ اس کے آگ میں کیا تھی امانت تھی وَإِنْدَهُمَا يَذْمَنُ مِثْلَ دَقِئِ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف نکال دینے سے جو ہے گھر میں رکھ دینے سے جو ہے یہ وہ نہیں ہوگا بری نہیں ہوگا بلکہ اس کا ہاتھ میں سپرت کر دینا ضروری ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ زِمَان دے گا کہ اس کے آٹے کی مثل اس کے آٹے کی طرح کیا کرے دو صورتیں اس میں کس میں جس نے آٹا دیا اس کے لیے دو صورتیں یا تو وہ اپنے آٹے کا مثل کا زِمَان لے لے اور اس کے لیے پھر کوئی عجرت نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ جو تھا اس پر مضمون تھا تو لہذا حقیقتن سپرت کرنے کے بعد یہ بری ہو سکتا ہے اور اگر یہ چاہے جو ہے آٹے کا مالک اگر یہ چاہے کیا اس سے جو ہے روٹی کا زِمَان لے لے تو روٹی بنوا لے اور پھر پھر اس کو حجرت دے نہیں جو گر گئی ہے گر گئی اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گر گئی اگر تو بل فردی مان لیجیے ساری روٹی جلا دی اس نے تو پوری کا ہی بنا کے دے گا اور اگر یہ مخصوص ہے ایک دو ہے تو تو اتنی معافی میں ہوتی ہوا عام طور پر لیکن اگر کسرس سے اس میں بھی جلا دی اس نے تو جتنی جلائی ہے وہ حساب سے پھر وہ اتنے مقدار میں ہٹا لے پھر اس کے لیے اس کی مجھرت نہیں ہوگی جتنا بنائی اس کی تو ہوگی جتنی جلا دی اس کی نہیں ہوگی اور اگر چاہے تو اتنی روٹی بنوا لے اس سے پھر اس کے لیے اس کی بھی مجھرت مل جائے مثال کے طور پر جیسے اس نے ساڑ بنا دی تھی ساڑ کی تو عجرت تھی اس کے لیے اب پچاس جلا دی اس نے تو پچاس کے بدلے میں کیا کرے وہ آٹھا دیتے اس کو تو اس کے لیے اس کی آٹھ پچاس کی عجرت نہیں ہوگی یا یہ کہ پچاس اور بنوا لے تو پھر وہ جل ملے گی اس کو لینہ مضمون آلے کیونکہ اس پر یہ مضمون ہے فلا یبرو اللہ بعد حقیقت تسلیم تو یہ صرف حقیقتا سبرد کر دینے کے بعد ہی بری ہو سکتا ہے گھر میں رکھنے سے بری نہیں ہوگا وَإِنشَاءَ زَمَّنِ الْخُبْزَا اور اگر چاہے تو اسے روٹی کا زمان وصول کر لے وَعَطَهُ الْعَجْرَى اور اسے عجرت دے دے بس ایک مسئلہ پڑھ لیں پچاس روٹی یا بنوا لی ہے تو آٹا کس کا لائے آٹا لے لے اس سے یہ میرے روٹی غراب گیا آٹا لے لیے اس سے تو پھر عجرت نہیں ملے گی اسے یہ ہو گئی اور اگر کہا کہ روٹی بنوا لی اس سے رہی ہے نہیں تو اب اس کے لیے عجرت بھی دے آٹا تو کس کا ہوگا بنوانے والے کی ہوگا آٹا تو بنوانے والے کا ہوگا تو پھر وہ عجرت دے گا بنانے کی آؑتھ bona ےatique آٹا تو پھر وہے خرمت جزے ہیں گفتھ چاہم